بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے وہ ایسی سٹویشن کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے وہ کسی بڑے یوٹیوبر سے مدد لیں اور ان سے مشورہ کریں بلکہ یوٹیوب سے ہی پوچھ لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا میرا ایک چینل ہے جس کا نام پیس نالج ٹی وی ہے میں ایک عرصہ سے تقریباً تین سال سے اس پہ کام کر رہا تھا اور اب وہ چینل میرا یہ چینل پیس نالج ٹی وی مجھے ارننگ سٹارٹ کر چکا تھا اور میں نے ایک مسٹیک کی میں نے ایک غلطی کی تو مجھ سے میرا وہ چینل ری یوز کانٹینٹ کی وجہ سے ڈی مونٹائز ہو گیا اب یہ میری مسٹیک تھی اور مجھے اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے تھی اور مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن میں نہیں کر سکا تو میں نے مختلف یوٹیوبر سے پوچھا جس میں شفیق جعفری صاحب ہیں اور اس کے علاوہ تنویر بھائی ہیں تنویر بھائی سے بھی میں نے کانٹیکٹ کیا لیکن ان سے میری بات تو نہ ہو پائی لیکن میں نے ان کی ویڈیوز سے جو دیکھا مجھے یہی محسوس ہوا کہ ری یوز کانٹینٹ والے چینل دوبارہ جو ڈی مونٹائز ہو جاتے ہیں وہ مونٹائز نہیں ہوئی میں اپنی فیس بک یوز کر رہا تھا اور مجھے اچانک سے ایک ویڈیو نظر آئی جس پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ کا چینل ڈی مونٹائز ہو گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں آپ کو ہم آپ کا چینل ریکور کر کے دیں گے اس سے قبل بھی میں نے مختلف اس طرح کے ویڈیوز جو ایڈز ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے لیکن میں نے اس پہ غور نہیں کیا بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اسے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی ہماروز کا کام ہے ہم آپ کا چینل آپ کو اٹھاریس گھنٹوں میں آپ کو ریکور کر کے دیں گے میں نے ان سے پوچھا بھی کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا جی ہم آپ سے ایک لمسم ماؤنڈوں نے بتائی تو وہ آپ سے لے لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا کتنی اس میں سچائی ہے اور کتنی گارنٹی ہے کہ آپ یہ چینل میرا جو ہے وہ اٹھائز کر دیں گے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گارنٹی ہے آئیے جی میں آپ کو سکرین پہ لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ میری اس سے کیا بات ہوئی جی یہ ہے جی آمن صاحب ہیں آمن عباس ان کا یہ ویڈیوز نمبر ہے یہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تھی یہ ویڈیو ہے اس کی پڑی ہوئی سالو آل پرولم کے نام کا پیج تھا یہ انہوں نے بتایا تھا جی کہ ہم مقررہ وقت پہ آپ کا کام کر دیں گے اور اس طرح سے میں نے میری ان سے بات ہوئی میں نے انہیں اپنا یہ والا سکین شورٹ دیا کہ میرا چینل جو ہے وہ ریوز کی وجہ سے بیمونٹائز ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ جب مجھے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ میری اس سے کنسیشن ہوتی رہی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر مجھے انہوں نے اپنا یہ بینک اکاؤنٹ نمبر پیم میکس کا بیجا میں نے یہاں پہ وہ پیمن بھی بیجی اور اس کے بعد مجھے انہوں نے بلوک کر دیا تو دوبارہ بھی مجھے انہوں نے ان بلوک نہیں کیا ظاہر ہے وہ چور ہیں ڈاکوں ہیں لٹے رہے ہیں اور ایسے حرام زادے لوگ ہیں ایسے بغیرت انسان ہیں جو کہ آن لائن کام کر کے لوگوں کے ساتھ فرود کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسی کچھ صورتحال پیش آتی ہے کہ آپ لوگ کا چینل اللہ نہ کرے ڈی مونٹائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ یوٹیوب سے مشورہ کریں وہ آپ کو بتائیں گی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے ری مونٹائز کرنا ہے یا کسی ایکسپرڈ سے جو آئیٹی ایکسپرڈ ہوتے ہیں جو جس میں تنویر بھائی ہیں جن میں شفیق جعفری صاحب ہیں اور دیگر اس طرح سے لوگ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ کریں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کو بہتر حل بتائیں گے بجائے اس کے کہ آپ ان جیسے لوٹیروں چوروں اور ڈاکوں کے ہاتھ چڑھیں میں اس بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں نے یہ تھوڑے سے پیسے ہیں قیامت کے دن میں اس کا گیرے بان پکڑوں گا میں نے پیسے چھوڑ دیا لیکن قیامت کے دن کے لیے معاف نہیں کروں گا اس کو اگر مجھ سے مانگ لیتا کہ جی مجھے پیسے چاہیے میں غریب ہوں تو میں دے دیتا لیکن اس نے دھوکھا کیا ہے اور دھوکھا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی معافی کے قابل نہیں ہوتا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا اور میں اس کو بلکل اس کے پیچھے رہوں گا اور قیامت کے دن تک اس کو معاف نہیں کروں گا یہ ہے وہ میرا چینل جی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تین سو ایک ویڈیوز ہیں اور اس پہ تقریباً تیس سو کے قریب میرے سبسکرائبر ہیں اور میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں مجھے شک تھا کہ یہ ری یوز میں آئے گی ادروائز ایسی کوئی بات نہیں تھی میرا چینل میرا اپنا کانٹینڈ تھا نائنٹی ایٹ پرسنٹ میں نے یوٹیوب کو ویڈیو بنا کے بھیجی لیکن وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے بہرحال یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا لیکن آپ لوگ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو آپ نے بجائے اس کے کسی لٹیرے کے ہاتھ چڑھیں اس سے قبل یوٹیوب سے رابطہ کریں اور پھر آپ جو ہے اس پہ آگے کام کریں امن صاحب کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں آپ کو کبھی پیسے ماف نہیں کروں گا کبھی بھی ناظرین میں نے آپ کے ساتھ اپنا یہ واقعہ شیئر کیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا لیکن آپ نے کبھی بھی آن لائن ان گدوں کے ہاتھ نہیں چڑھنا یہ جو آن لائن بیٹھے ہیں لٹیرے ہیں یہ میرا بھی آن لائن کام ہے میں بھی لوگوں کو سرسل دیتا ہوں آن لائن ڈیک اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی کسی فراد نہیں کیا کبھی دھوکھا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ہم کریں گے انشاءاللہ ناظرین اپنی رائے کا اظہار زور کیجئے گا ناظرین میں نے یہ آپ کے ساتھ امن عباس چور ڈاکو لٹیرے کا نمبر شیئر کیا ہے اگر آپ سمجھیں تو میرا پیغام ان تک پہنچائیں یہ ویڈیو کا لنک ان تک پہنچائیں ان کو پتا چلے کہ میں نے آپ کی یہ جو حرکت آپ نے ارسل کی تھی کہ میں نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے دیکھتے رہے ریپورٹ پاکستان اللہ حافظ و ناظر